نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا نادان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے آج ہم لوگ انشاءاللہ جس سلسلے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جادو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کل لوگوں پر اثر کرتا ہے ہو سکتا ہے موضوع ہمارا تھوڑا طویل ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ سنگین ماملہ ہے بہت زیادہ سنگین ٹاپک ہے بہت زیادہ لوگ عوام ناس کو اپنے جال میں فسا رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ سنگین ماملہ ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جادو کہتے کسے جادو دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ بہت زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور کرتب دکھانے والے آتے ہیں اور وہ رومال بند کرتے ہیں رومال کھلنے کے بعد اس کے اندر سے کبوتر نکلتا ہے یا اپنے ساتھ کسی بچے کو لاتے ہیں اس کے پیر کاٹ دیتے ہیں اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو یہ ایک طریقے کا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لوجک ہوتا ہے جو لوجک ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ان لوگوں کو وہ لوجک پتا ہوتا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بتا بھی دیتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے یہ تو ایک جادو ہو گیا جسے میجک کہا جاتا ہے انگلیش میں میجک کہا جاتا ہے یہ ایک طریقہ کا جادو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو جو لوگ رومال بند کر کے کھولتے ہیں تو وہ کبوتر اڑ جاتا ہے یا جو پیٹی بند کرتے ہیں تو بچے یہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے یہ ایک طریقے کا ہو گیا اور دوسرا طریقہ جو جن شیاطین وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے نعوذ باللہ تم منعوذ باللہ یہ کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ کفریہ عامال کرتے ہیں یعنی آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جن ان کی قبضے میں ہیں جن ان کی باتیں سنتا ہے یہ جھوٹے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جن قبضے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خود جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ خود جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں کیونکہ جنات کس طریقے سے ان کا کام کرتا ہے پہلے وہ ان لوگوں سے غلط کام کرواتا ہے یعنی کسی جگہ جائیے آپ کھوٹ کے بچوں کی ہڈیاں نکال کر لے آئیے یا پھر آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کو کھون کے ذریعے لکھیے اللہ اکبر اصلاح کفریہ عامال کرل اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے جب یہ اتنے بڑے بڑے کفریہ عامال کریں تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے تو جو دوسرا ہمارا دوسری ٹائپ جو ہے جن اور شیعاتین کے ذریعے کیا جاتا ہے تو ہم اس سلسلے میں بات کریں گے جادو تو ہر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ ان طریقے سے ہوتا ہے اب یہ کن لوگوں پر اثر کرتا ہے یہ ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو اس کو سیریس لیتے ہیں یعنی اسے بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اللہ حب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنسِيَعُودُونَ بِرِجَالِمْ مِنَ الْجِنِّيَ فَزَادُوْهُمْ رَحَقَاءَ کہ کچھ نوجوان کچھ آدمی جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں یعنی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جانے کے بعد اپنے آپ کو سیو کرنے کے لئے کہتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوا فَزَادُوْهُمْ رَحَقَاءَ ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو پتا کیا چلا کہ لوگ جب شیطان سے ڈریں گے شیاطین سے ڈریں گے یہ شیطان اور جن دونوں ایک ہی قسم ہیں اور اس میں سرکشی بہت زیادہ عام ہیں اور جو لوگ برے ہو جاتے ہیں اسے شیاطین کہا جاتا ہے آج لوگ جو شیاطین اور جنات کا سلسلہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے تو شیاطین سے جب لوگ ڈرتے ہیں تو وہ اور زیادہ ڈراتے ہیں جب وہ نہیں ڈریں گے تو وہ خود ان سے ڈریں گے کیونکہ انسان اس سے افضل مخلوق ہے کیسے پتا چلا یہ بھی کیونکہ ابلیس کو کس وجہ سے ابلیس قرار دیا گیا وہ انسان کو ہی تو سجدہ نہیں کیا تھا کیا پتا ہے انسان اشرف المخلوق ہے انسان بہترین مخلوق ہے تو انسان یہ جنات سے افضل ہے تو اگر انسان خود ہی ان سے ڈرنے لگے تو وہ تو اچھا سمجھ کر اور ڈر آنے لگتے ہیں اگر انسان نہ ڈرے جنات ہمارا کیا کر سکتے ہیں تو انسان کو کچھ نہیں کر سکتے ہو اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر جب جادوگروں نے لاتھیوں کو ساپ بنا دیا تھا کہیں ہزار جادوگر اس ٹائم پر موجود تھے تو پھر آن نے کہا تھا اگر آپ لوگ ایمان لیاتے ہیں تو میں آپ کے پیر ہاتھ کارٹ ڈالوں گا تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے تھا تمام جادوگر تھے تیرے کو ہم برباد کر دیں گے تیرے اوپر یہ لاتھی دال کے اس کو ساپ کے جلے تبدیل کر کے تیرے کو ختم کر دیں گے یہ کہنا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا کہ پاور تھی نا ان کے پاس پاور تھی لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا کیوں کیونکہ فیراؤن کے پاس ایک چیز تھی وہ چیز تھی کانفیڈنس اس نے بگیار ڈالے بولا کہ میں تم لوگوں کا ہاتھ پیر کارٹ ڈالوں گا اور جادوگر کچھ نہیں کر پائے جبکہ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں اور کئی ہیں ہم ایک نہیں یہ کئی ہیں ہم تمام مل کے تیری تو کھٹیا کھڑی کر سکتے لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا کیوں کیونکہ فیراؤن کے پاس جو چیز تھی اس وقت وہ تھی کانفیڈنس اور آج بھی یہی چیز بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے کہ ہم اپنے اندر کانفیڈنس پہ تک توقکر آلاللہ اللہ عالمین پر ہی بھروسہ کرے یہ جنا شیاطین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چھوٹی چھوٹی بات میں جو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اگر گھر کے باہر کوئی لیمبو رکھ دیا تو ہر یہ لیمبو رکھ دیا ہم ہو سکتا ہے شیاطین کا کچھ ہوگا ہمارے گھر پہ سہا ہوگا تو یہ سب باتیں میں شک میں خود نہ پڑے گا شک میں نہیں پڑیں گے تو کوئی بھی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جیسے ہی آپ شک میں پڑ گئے تو شیطان سمجھ جاتا ہے جن سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے ان سے اور جو ڈرے گا تو جن تو یقیناً اس کے پاس آئیں گے اور رہی بات کہ وہ کبزے میں جو آتے ہیں وہ کبزے میں نہیں آتے ان سے کفریہ احمال لیتے ہیں اور اس کا بدلہ وہ کسی کے بھی اوپر کہتے ہیں کہ جائیے اس کے یہ نقصان کیجئے تو وہ نقصان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر سامنے والا بندہ بھی اللہ رب العالمین پر مکمل احتمال کرنے والا ہوگا تو جن شیاطین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اور ایک رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا تو وہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہو سکتا ہوا کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے لوگ تو تمام لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جادو کا اثر ظاہر کیا ہو یہ ایک حکمت کے تحت ہوا تھا اور یہ ایک ہی بار ہوا تھا اور اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی باتیں بھول جائے کرتے تھے یاد داشت تھوڑا کمزور ہو گئی تھی اور کوئی بڑا اثر نہیں ہوا تھا تو آج کے موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا جادو برحق ہے ہو سکتا ہے کسی بھی انسان پر ہو لیکن اگر انسان کھل بھروسہ رکھے اپنے آپ پر اعتماد رکھے اللہ رب العالمین پر توقع اللہ رکھے تو کوئی بھی جن شیاطین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ڈر ہوگے تو وہ یقیناً آپ کو ڈر آئیں گے جس طریقے سے یہ آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ شیطان کو جب پتا چلا کہ انسان ہی ڈر رہے ہیں یعودونا ان سے پناہ طلب کر رہے ہیں ہاں ایک اور چیز یعودونا سے ہی عادہ یعودو یعنی پناہ طلب کرنا ہوتا ہے اسی سے نکلا ہوا ہے تعویز انشاءاللہ ہم اس پر کبھی اور گفتگو کریں گے تو امیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پوری بات رکھ دیا ہوں اور آپ کو بات سمجھ میں آ چکی رہے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں اپنے حجز و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ